کالا انڈکنی تیتر ٹپس میں خوش آمدید نئے آنے والے دوستے سے گزارش ہے کہ میرے کالا انڈکنی تیتر ٹپس کے چینل کو سبکرائب کریں گھنٹی کی نشان کو دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ کے پاس آئے گا اور ویڈیو مکمل واج کیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اس سے آپ کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں کھٹیں گے دوسرے بھائیوں کا فائدہ حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہم ویڈیو مکمل واج کیا کریں آج جو جس موضوع پر ویڈیو بنائی ہے وہ ہے کالا تیتر کو اگر چکری کے لیے تیاری کرنی ہے تو ہمیں کیا دینا چاہیے ان تمام باتوں پر لائیو دکھا کے سمجھائیں گے آپ کو آتے ہیں موضوع پتر سلام علیکم کالا ڈھکنی تیتر ٹپس میں خوش آمدی ہے اگر تیتر کو تھنڈا کرنا چکری کے لیے کالے کو اس کو یہ ملٹھی ہے تھوڑی سی ملٹھی دینی ہے ملٹھی ہو گئی اور یہ ہے بلاب کا پھول خوشک پتی یہ اس میں دینے پانی میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہے یہ انار دانہ ہے انار دانہ یہ دو تین انار دانے کے دانے رکھ دینا اس میں اور یہ ہے سفیز زیرہ یہ ہے یہ سفیز زیرہ تھوڑی ملدار میں دینا یہ تقریباً اتنا سفیز زیرہ ہوا ان سب کو کٹھا کر کے پانی میں پیگرو کے راکھ دیں تیم چار گھنٹے پڑا رہا ہے صبح تقریباً دس بجے راکھ دیں اور شام کوئی اثر ٹیم یعنی کو مل کے کسی صاف کپڑے میں مل کے پانی جو پڑا ہو پانی کسی اچھا تو ہے کہ اس جو برتن ہے یہ مٹی کا ہو اگر مٹی کا ہوئے بلنا ہو تو کوئی اور بھی چل سکتا ہے لیکن مٹی کا ہوئے تو اس سے پانی ٹھنڈا بنتا ہے درہ بلائی زیادہ کرتا ہے یہ جو ملٹھی ہے اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ گلہ صاف کرتی ہے گلے میں کھوڑکے چربہ غیرہ ہو جو گلہ بیٹھ جائے تو ملٹھی استعمال کرتے ہیں ملٹھی ٹھیک ہوتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے انار دانا کا بیج یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جو گلاب کا پھول ہوتا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور زیرہ صفیہ زیرہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے تیتر بلائی زیادہ کریں گا تیتر کو پانی میں اس میں پانی ڈال کر رکھ لیں شاو اثر ٹیم اس کو پانی سے چھان لینا چھان کے تو مل کے جو پھوک بچ جائے گا اس کا وہ پھینک دینا جو پانی ہوگا تیتر کی جو مٹکی ہوگی جس میں پانی ڈالتے ہیں اس کو اس میں پانی ڈال دینا لیکن شرط یہ ہو کہ اس دن تیتر کو پانی نہیں ڈالنا یہ پانی تیتر کو اگر آپ دیں گے اس سے بلائی زیادہ کرے گا اور چکری کی تیاری ہوگی اس سے میرے چینل کو سپرائب کریں